عید الازہ کے تاتیلات کے بعد شہر بر کے تمام سکولوں، کولیجز اور یونیورسٹیز میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے تاہم پہلے روز حاضری معمول سے کم رہی تعلیمی اداروں کے انتظامیہ کے مطابق تاتیلات کے بعد پہلے روز معمول سے کم حاضری غیر متوقع نہیں ہے ہفتے اور اتواس کی چھٹی کے بعد حاضری معمول پر آ جائے گی چیز کے بعد سکول کھلے ہیں ہمارے سکول میں سٹرنٹھ جو ہے سکسٹری پرسنٹ ہے بچے آ تو رہے ہیں ہم کام تو کروا رہے ہیں لیکن ایسے چوز تہاں سے نہیں ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے آج اویسلی فرسٹ ہے تھا بچوں کا نیکسٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ فرائیڈے سے جوانا بچے کمکلیٹ ہو جائیں گے اور روٹین وائز جوانا کام روٹین میں آ جائے گے شیڈیول کے مطابق سکول پہنچنے والے دربا اتارے بات کا کہنا تھا کہ ان کا سکول آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پہلے ہی ڈینگی کے باعث بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں اس نے وہ پڑھائی کا مزید حج نہیں چاہتے ایسا فرسٹ ہے افری اید ہولیڈے سے ہمیں آنا پڑے گا بکرس سلیبیس آج کل بہت زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ اپنے ویلیج جاتے ہیں اور انہیں ادھر اید سپنڈ کرنی ہوتی ہے سو مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ کے لیے آنے کے لیے لیکن آج کل بہت زیادہ ہے سلیبیس بہت زیادہ ہے تو سکول آنا پڑتا ہے اید کی ہولیڈیز ہوئی تھی تو ہمیں بہت چھا لگ رہا تھا اور بہت مزا آیا ہولیڈیز کا اور ہمیں سکول آنے کا بلکل دن نہیں چاہ رہا تھا لیکن اگر ہم سکول نہیں آئیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے کیسے آج اید کے بعد مارا فرسٹ دے ہے تو کافی بچوں کا دل بھی نہیں چاہتا سکول آنے کا لیکن کیا کریں آنا پڑتا ہے اید دونہزہ کی تاتیلات کے بعد شہر بھر میں کالوجز اور نیجیو سرکار یونیورسٹیز بھی کھول گئی ہیں تاہم حاضری کی شرح صرف تیس فیصد رہی جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں پیر سے تدریسی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا کیمرمن ماجید دلی اور ساتھی ریپورٹر اکمل سومرو کے امراہ ایمن تاہیر سیڈی پاریٹو